سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گوڑ مارننگ کلاس ٹھنٹ نائنٹ کے سٹوڈنٹس آپ کا جو اوکیشنل سبجیکٹ ہے ٹوریزم اور ہسپیٹالٹی جو سکس سبجیکٹ ہے آپ کا اس کے جو ٹاپکس ہے سب ٹاپکس ہے اس کے چپٹرز کے کرکولم کے ریکارڈن ان کے جو ہے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ویڈیو لیکچرز سیریز جو آن لائن اب تک ٹاپکس کے ڈسکرپشن جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں آن لائن ویڈیو سیریز کے ذریعے سے تو آج عید کے بعد ہم پھر سے رجوم کر رہے ہیں ہمارا آن لائن جو ہے لیکچرز ویڈیو لیکچرز جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسا کہ آپ کا معلوم ہے ہم جو ہے چپٹر نمبر جو ہے امپلائی بلیٹی سکلز کے بعد ایک اور چپٹر ہم نے اٹھایا ہے ایک اور پارٹ جو ہے ہم نے بک کا اٹھایا ہے جس کا پہلا چپٹر ہے انڈریکشن ڈوٹورزم انktóرزو ہسٹمٹلٹی تبیزنسgeon پھر ہوسٹلٹی analyze تو اس میں ہم نے ہوسٹلٹی جانا ہے ہوسٹلٹ کی گول کے پاس ہے ہوسٹلٹ کی ایم کیا ہے ٹھیکے نا ہوسٹلٹی جو ہے کہ کنتشونٹ سکا ہے آج ہمارا جو ٹوپک ہے ہوسٹلٹی انڈیکسٹری کی کتہیں ہوتے ہے بیسiek ٹڈپارٹمنٹ دیکھیں بچوں ہوسٹیلٹی میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم ڈیفنیشن لکھیں گے ہوسٹیلٹی کی جنرل ڈیفنیشن بتا رہے ہیں اس گریٹنگ اینڈ ویلکنگ آف گیسٹس یا ٹوریسٹس اب میہمانوں کو ویلکم کرو گریٹ کرو اس ہوسٹیلٹی میہمان نواز اس کو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم ٹورزم اندیسٹری کی بات کریں گے تو میہمان نواز یا ہوسٹیلٹی کو ہم جنرلی ایک بڑی اگزامپل دے رہے ہیں ہوتیل سے ان کی جو ہے ہم لنک کر رہے ہیں سیمیلیارٹی کر رہے ہیں ہوتیل سے کہ ہوسٹیلٹی جو ہے وہ ہوتیل کے ساتھ لیٹی رہے ہیں کیونکہ ہوتیل ایک ایسی جو ہے ایک پراپارٹی ہے ایک ایسا بزنیس ہوتل اندیسٹری کا ٹھیک ہے نا ایک ایسا یونٹ ہے بزنیس یونٹ جہاں پہ گیسٹس کو ٹوریسٹس کو ہوسٹیلٹی جو ہے جب سے کوئی ٹوریسٹ ہے گیسٹ ہوتل کے اندر داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک ٹوریسٹ ہوتل سے ایکزیٹ کرتا ہے نکلتا ہے تب تک ان اس ٹائم جوریشن کی درمیان کے دوران اس کو ہوسٹیلٹی جو ہے ٹوریسٹس کو گیسٹس کو پروائیڈ کی جاتی ہے تب ہی ہم ہوسٹیلٹی انڈیسٹری کی بڑی ایکزامپل ہوتل انڈیسٹری سے جو ہے لیتے ہیں ہوتل انڈیسٹری کی جو ہے سیمیلیارٹیس کے ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہوسٹیلٹی کے ہم بات کریں گے ٹوریسٹس کو گیسٹس کو ہوسٹیلٹی جب وہ ٹوریزم پہ جاتا ہے ٹوریزم میں پارٹسپیٹ کرتا ہے ٹور پہ جاتا ہے تک کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی ان کو ہوسٹیلٹی جو ہے پروائیڈ ہوتی ہوتی ہے بگاست ٹوریزم ایک ایسا جو ہے آپ کو پتا ہے بزنس ہے جہاں پہ ٹورسٹ جو ہے انجوئی کرنے کے لئے نکلتا ہے پلیجر ایکسپیرنس کرنے کے لئے نکلتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو ایک ایکٹیوٹی ہے وہ جو ان کو ایک ایکسپیرنس ہوتی ہے ٹوریزم میں پارٹسپیٹ کرنے کی ہر ایک جگہ پہر ایک پوائنٹ پہ ان کو ہوسپٹیلٹی جو ہے پروائیڈ کر نہیں کرنے جو بھی کوئی سٹیکلی ہولڈر ہوگا جو گیس سرویس پروائیڈر ہوگا تو جب ہوسپٹیلٹی انڈسٹری کی بات کریں گے ہم بڑی اگزامپل لے رہے ہوتیلز کی کہ ہوتیلز جو ہے وہ ہوسپٹیلٹی کا بہت زیادہ جو ہے ایک رول جو ہے پلے کرتی ہے بہت زیادہ جو ہے ایک ایمپورٹنٹ کنٹریویشن کرتی ہے ہوسپٹیلٹی سیکٹر کے ہوسپٹیلٹی ایکٹیوٹی کا تو تب ہی ہم یہاں پ ہم دیکھیں گے جنربی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہوتیل دیکھ رہے ہیں کہی پہ کوئی کوئی بیڈی سی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہ یہ ہوتے کہ اس کے الگلگ محکمیں ہوتے ہیں تو تب ہی ہم کہتے ہیں دپارٹمنٹس آف آسٹل انڈسٹری آسٹلٹی انڈسٹری تو ہوتل جہاں پہ بھی آتے ہیں یہ فائی سٹار سویں سٹار کٹیگریز کے ہوتل یہاں پہ جیسے دیکھیں گلمرگ میں ہوتل خائبر ہے سری نگر میں ہوتل تازیواندہ ان کو ہم فائی سٹار کٹیگریز میں ہم بتا رہے ہیں فائی سٹار کٹیگریز میں یہ ہوتلز آ رہے ہیں ان کی دپارٹمنٹس الگ الگ ہوتی ہے وہ محکمیں ان کا الگ رول ہوتا ہے ان کی الگ فنکشن ہوتی ہے اور ان محکموں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے اپنا رول جو ان کا کام دیا گیا وہ گھووی انجاؤں دیں گے تو یہاں پہ جیسے دکھا گیا ہے دپارٹمنٹس آف آسٹلٹی انڈسٹری آپ یہاں پہ لکھا ہے تو اس میں جو ہے لکھا گیا ہے دو کٹیگریز میں دپارٹمنٹس کے وہ ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں اس میں ہاؤس ایک دپارٹمنٹ آ رہا ہے ہاؤسٹلٹی انڈسٹری دو کٹیگریز دپارٹمنٹس کی پہلا فرنٹ اف دہ ہاؤس آتا ہے دوسرا بیک اپ دہ ہاؤس جو بھی آپ ہوتل دے ہوگے بڑا ہوتل اس کا فرنٹ اف دہ ہاؤس ایک ہوگا ٹھیک ہے نا بیک اپ دار ہوس دوسرا جو ہے ایک کٹیگری ہوگی فرنٹ اف دہ ہاؤس میں کیا ہے یہاں پہ ہوتل ایگزامپل دی گئی ہے ہوتل ہاؤس آن پہ لکھا ہے ملتا ہے بیک اپ داؤس سیاں پر لکھا ہے یعنی ہوتل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی دو کٹگریز ہے ایک ایک اتا ہے فرنٹ اپ د آس ٹھیک ہے نا جب ان کی دیپارٹمنٹس دکارٹمنٹس کی بات کریں گے دیپارٹمنٹس کو دو سیاہ ہے دوسرا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھنے ہیں فرنٹ اپ داؤس کیا ہوتا ہے بیک اپ داؤس کیا ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھ جائے گا خود ہی جن جن محکومہ کا الگ الگ کام رہتا ہے الگ فننکشنز رہتی ہے الگ الگ رولز رہتے Prinz رہتے ہیں جنologies رہتے ہیں اور وہ سارا بھکوئی ان کو انجام دینا چھوٹا ہے تو دیکھیں تک جس میں the department's کی گئے ہیں دوسرا فن بی سرویس دپارمنٹ جو یہاں پہ لکھا ہے یہ بھی آجاتا ہے فرن آف دہ ہوس ایرے میں ہوس جو ہوتل ہوتل ہے جو ہوتل ہے اس کی فرنٹ والے سائر میں دو کریگریز آجاتے ہیں فرن آف دہ ہوس اینڈ ایفن بی سرویس دپارمنٹ یہ دو دپارمنٹس ہیں دو محقمیں ہیں جو ہمیں فرن آف دہ ہوس میں ہوتل کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ لکھا ہے دیکھئے ایریا میں اس میں کیا کہا آتا ہے جو فیٹو س República 1 قیدار پوچوس کے منрах پڑھا ہے ح longitud ہے اور سیکیورٹی ڈبارمنٹ یہ پیدا ہے ہم دیکھ رہے ہیں 10 جو دو جو کٹیگریز ہیں فرنڈ آب دہاوز اور فرنڈ آب دہاوز جو ہے اس سے بخو بھی ٹورسٹ واقع پر رہتا ہے یہ آپ یاد رکھیں کیوں دو کٹیگریز ہیں کیوں اس میں اس میں جو ہے دسٹنگویشن کریکٹر کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرنڈ آب دہاوز ہوتا ہے نا ہوتل کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس میں فرنڈ آفز ہوتا ہے ایفنی سرویس ڈبارٹمنٹ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو فرنڈ آفز پہ ایفنی سرویس ڈبارٹمنٹ کے ملازموں کے ساتھ ڈریکٹ کنٹیک رہتا ہے ٹورسٹس کا ٹھیک ہے ڈریکٹلی وہ ان کو دیکھتا ہے ڈریکٹلی وہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے فرنڈ آفز جیسے ہم اگلی ویلی ٹوپک میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ ان دیپارٹمنٹ کا کام کیا رہتا ہے لیکن یہاں پہ انٹرکشن میں سمجھانے کے لیے کہ جو فرنڈ آفز ایریا ہے جہاں پہ ایفنڈ بھی آتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ ان دو دیپارٹمنٹ سے بکھو بھی واقع پر آتا ہے ان کے ملازموں سے بکھو بھی انٹریکشن کرتا ہے ان کے ساتھ بکھو بھی بڑی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتا ہے یہ دو دیپارٹمنٹ پہلے والے فرنڈ آفز کے تو ان کے ساتھ گیسٹس کا بڑا انٹریکشن رہتا ہے بڑا کنیکشن رہتا ہے وہ اچھے سہی ان کے ساتھ ان کے انٹریکشن کرتے رہتا ہے اس کے بعد بیک اپ دا ہوس کے جو ایریا کے جو دیپارٹمنٹ سے جہاں پہ ہمیں یہاں پہ ڈسکس کی جو بتائی آپ کو ایک ایک کر کے ان کے ساتھ گیسٹس کا کوئی لنک نہیں رہتا کوئی لینڈا نہیں رہتا یہ ہوتل کے بیک سیڈ میں رہتا ہے ان کا کام رہتا ہے الگ الگ فنکشن ہے الگ الگ کام ہے جیسے فرنٹ اپس کا کام ہے ٹکیٹنگ کرانا بک کرانا رومز جو ہے وہ بک کرانا باقی جو ہے رومز دے دینا باقی جو بھی فرنٹ اپس کا کام باقی دیٹیل میں پڑیں گے اگلے ٹاپک میں یہاں پہ ایفنڈ بی سویڈ دپارٹمنٹ کا کام رہتا ہے جو بھی فوڈ ان بیوریج جو گیسٹ جو آرڈ کرتا ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں دپارٹمنٹ الگا جہاں سے بنتا ہے اس سے کوئی لیند دینا ٹورسٹ کا نہیں رہتا گیسٹ کا نہیں رہتا ہے ٹکیٹنگ تو یہ جو باقی دپارٹمنٹ سے باقی دپارٹمنٹ سے بیگ اپ دا ہوس کے یہ صرف ہوتل اندیسٹری والوں کو ہوتل والوں کو پتا رہتا ہے ان کے بارے میں ٹکیٹنگ ان کے ساتھ ان کا لینکیں جیادہ رہتا ہے گیسٹس کا ٹورسٹ کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے تو بیگ اپ دا ہوس ایک ہے فرنڈ آف دا ہوس دوسرا ہے یہ دو جو ہے کیٹیگریز کی گئی ہے ہوتل کے دپارٹمنٹ کی تو انشاءاللہ اگلے والے ٹاپک میں ہم ان دپارٹمنٹ جو دیئے گئے ہیں الگ الگ کر کے فرنڈ آہوس کے جو دپارٹمنٹ دو ہیں بیگ اپ دا ہوس کے جو دپارٹمنٹ ہے یا آپ ایک دو تین چار پانچ ساٹھ دپارٹمنٹ ہے ان کا کام کیا ہے ان کا فرکشن کیا ہے ان کی رسپانسی بیلٹی رولز کیا ہے وہ ہم اگلے ٹاپک میں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے مجھے امید ہے بڑھا ہے کہ آپ کو اچھے سے جو ہے یہ آج کا ٹاپک سمجھ آئے گا آپ اچھے سے گورس ہے اس ٹاپک کو سنو گے اس ٹاپک کو جو ہے بڑی دھیان کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا اگر کوئی بھی کوششن ہے کوئی ہے آپ جو ہے ڈریکلی کنٹیکٹ یا جو ہے مجھے کنٹیکٹ جو ہے کال کر سکتے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کے لئے فر سے آپ سے کل فرز مطابق مخاطب ہوں گے تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم